یہ یقسان مفید کہوں یا بہرحال یقسان ہی کہتا ہے سب کے لئے مفید ہے اپنی اپنی اپنے اپنے ظرف کے مطابق سب کے لئے مفید ہے حدیعہ صرف بارہ روپیا خوبصورت چکنہ کاغذ اور صفان اس میں مضمون ہے چھالیس صفات پر فورٹی سکس پیجز پر اس کو حاصل کیجئے مکتب دل مدینہ سے لنگر رسائل بھی کیجئے یہ اپنے سرمے کے تعلق سے در مختار کے حوالے سے ہے اسی دسمی محرم کو جو سرمہ لگائے تو انشاء اللہ تعالی سال بھر تک اس کی آنکھیں نہ دکھیں اس میں مطلقاً سرمہ لکھا ہے علمتہ وہ اسمد حدیث میں اسمد سرمے کی تخصیص کی ہے تصریح کی ہے تو اگر اسمد نہیں ملتا تو خالی سرمہ لگا لیں تب بھی در مختار کے جزئیہ کے مطابق انشاء اللہ آنکھیں نہیں دکھیں گے اگر اعتقاد سچا ہوا تو سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ایک سوال ہے بابا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا جی میرا نام سید موسیٰ نصار ہے اور میں جامعہ رزویہ قاسم العلوم جاتلان تحصیل و جلہ ملپور سے تشریف لیا ہوں اور میں آپ سے یہ پوچھنا جاتا ہوں کہ مذہبی وضع قطع رکھنے والے سے بعض افراد بہت عقیدت رکھتے ہیں اور بعض اپنی انرازگی کا اظہار کرتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ ریرمائی فرما دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ جنت میں جائیں گے کچھ جہنم میں جائیں گے ایسا کیوں ہوتا ہے دنیا میں لو تو کچھ غریب ہوتے ہیں کچھ امیر ہوتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کچھ مرد ہوتے ہیں کچھ عورت ہوتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے اب اس کیوں کا علاج تو کیا کیا جائے اللہ کی مشیعت ہے اللہ بتائیہ کہ جو مذہبی وضعاقتہ کو رضا علیہ کی خاطر پسند کرتے ہیں وہ نا رہے کہ ثواب کے حق دار ہیں جو نا پسند کرتے ہیں جس انداز کی نا پسندیدگی اتنا وبال اس پر یہ محولیات کے بھی اثرات ہوتے ہیں کہ جن کے گھروں میں دینداری ہوگی ان کو دین ملے گا ہم نے جب ہاں کھولی بچپن میں دیکھا تو اپنے امی کو مسلح پہ دیکھا بھئی نماز پڑھتی امی نماز کا ذہن ملا پھر جب کچھ سمبلے جیسے ان کے بعد ڈبا ہوتا تھا اس میں وہ بادام ہوتے تھے چھلکے والے خول چڑھے ہوئے بادام یہ سفید کپڑا بچھاتے تھے ہماری امی اور بڑے بھائی یہ سفید کپڑے پر یہ بادام بکھیر تھے اس میں کچھ پڑھتے تھے تو یوں پھر پتا چلا گیا یہ ختم پڑھتے ہیں کچھ پڑھتے تھے کیا پڑھتے تھے بتا نہیں ہے تو دروت پاک پڑھتے ہوں گے کوئی اللہ تعالی کا نکر کرتے ہوں گے تو اب یہ کہ بڑے بھائی کو بھی نماز پڑھتے دیکھا تو یوں گھر میں جب نباز دیکھی تو نماز کا ذہن ملا ہمارے گھر میں کبھی ٹی وی داخل نہیں ہوا الحمدللہ اور یہ ذہن تھا کہ ٹی وی کبھی بھی داخل نہیں ہوگا مدنی چینل آیا تو داخل ہو گیا تب مدنی چینل لے کر آیا یعنی ٹی وی آیا ساف سترہ ہو کر آیا کیوں سواللہ تو الحمدللہ مطلب یوں مدنی ذہن ملا تو جن کے گھروں میں بچے آنکھ کھولتے ہیں اور وہ ٹی وی پر ڈرامہ دیکھتے ہیں گھروں میں گالیاں سنتے ہیں نمازوں کے وقت نیندیں دیکھتے ہیں شادیوں میں ہجڑوں کے ناچ دیکھتے ہیں تو ان بچوں کا ایسا ذہن بنتا ہوگا گھروں میں بڑے بڑے جو مولویوں پر تنقید کرتے ہوں گے بچوں کا ذہن بنتا ہوگا کہ یہ وہ اچھی مخلوق نہیں ہے اور جن کے گھروں میں علماء کی تعظیم دیکھتے ہوں گے تو ان کے گھروں میں ان بچوں کا تعظیم کا ذہن بنتا ہوگا ہمارے گھر میں تو ہم لوگ تو میمن کھو ہیں اب تو خیر میمن بہت بگڑ گئے جب پرو شروع میں ہمارے سیدوں کا عدب ہوتا تھا علماء کا عدب امام صاحب کو ہم بلا کے لاتے تھے چھوٹے تھے تو کہ ہمارے دادا جان کا یا ہمارے والد صاحب کا فاتحہ پڑھ دیں اس طرح اس محانے مطلب مسجد کے امام صاحب آتے تھے ان کو ہم کھانا کھلاتے تھے اس طرح ہے کہ داڑی والوں کا ماحول دیکھتے رہے بچ پر میں بھائی صاحب کے ساتھ اپنے میں نماز کے لئے جاتا تھا چھوٹا تھا تھا جب تو اس طرح مسجد دیکھی کبھی میرا بھائی مجھے سینیما گھر نہیں لے گیا کبھی بھی نہیں لے گیا والحمدللہ یوں ترقیب بن جاتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کرم فرما دے تو ترقیب بن جاتی ہے تو یہ کہ جس کو پی لیا ہوتا ہے اس کو سب پیلا نظر آتا ہے تو مذہبی وضاقتہ والے جن کو اچھے نہیں لگتے تو اس کو گویا آنکھوں میں پی لیا ہے کہ سب کو ایک سمجھتے ہیں پھر اب یہ دیکھنا ہے کہ بعض مذہبی وضاقتہ والے کوئی ترقیب آؤٹ بھی کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہر مذہبی وضاقتہ والا دھاڑی والا امامی والا برا نہیں بن جائے گا ورنہ تو سب سے پہلے ہر دھاڑی منڈا جو ہے نا اس کو جیل میں بند کر دینا چاہیے کہ قیدیوں میں دھاڑی منڈے زیادہ ملیں گے دھاڑی والے کم ملیں گے ڈاکووں میں دھاڑی والے کم ملیں گے دھاڑی منڈے زیادہ ملیں گے بدعنوانیوں میں دھاڑی منڈے زیادہ ملیں گے دھاڑی والے کم ملیں گے یہ تو آپ کو ماننا ہی بڑھے گا تو اگر چند دھاڑی والوں نے کچھ وہ بدعنوانیاں کی کوئی سا غلط فیل کیا تو سارے دھاڑی والوں کو کیوں برا کہتے ہیں یہ ایک غلط منٹلیٹی ہے نا گندہ زینی ہے جیسے کہ بعد اخبار والے اگر کوئی مسجد کا موززین یا امام کچھ کر لے تو یہ سارے مولاناوں کو یہ برا برا کوئی عامل بابا جی کچھ غربل کر دے کوئی سا عملیات کر دے یا مریض چانٹیں مار کے پھر ڈال دے بستر میں یا مار دے کہ میں نے جن کو مارا اس کو نہیں مارا یا کچھ نعوذ باللہ کوئی غلط حرکت کسی مریضہ سے سرزد ہو جائے اس سے تو یہ پھر اس کو بولتے ہیں یہ پیر حالانا گھر بابا جی پیر تو ہوتا ہی نہیں ہے پھر سارے پیروں کو پیرے سے پیرے سے پیرے سے سارے پیروں کو سارے پیروں کو برا بلتے ہو اس باکو مانتے ہو ہاں ہمارے دادا جان تو گیرمی کرتے تھے پتہ نہیں وہ پیروں کے پیر ہیں تو یوں مطلب یہ سب داڑی والوں کو سب پیروں کو سب علماء کو یہ برا بلا لوگ بولنا شروع کرتے ہیں ان کی خطہ ہے داڑی والے میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ چہرے میں آپ جن کا کلمہ پڑھیں نا وہ ان کے چہرے انور پر تصور میں نظر دالے ہیں داڑی والے ہی تو ہیں تو اس نے داڑی رکھی ہے ٹھیک ہے اگر اس نے جرم کیا ہے وہ جرم برا ہے داڑی تو بری نہیں ہے امامہ تو برا نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے جو سر پہ سجا رکھی ہے اب کوئی غلطی کرے برا کام کرے تو اب یہ کہ اس کو نماز پڑھنے سے بھی منع کر دیا جائے یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ اب یہ عذاب نماز بھی نہ پڑھے نماز پڑھے گا کہ اچھا کام تو کرنے دو نا داڑی رکھتا دو اچھی ہی تو بات ہے ہو سکتا ہے یہی داڑی آگے چل کر اس کو گناہوں سے روک دیں اور یہ اچھا انسان بن جائے تو بہرحال یہ کہ منفی سوچ کا کیا کہی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے دعوت اسلامی کے مدنی محول سے مابستہ رہی ہے مدنی چینل دیکھتے رہی ہے کئی ایسے اس میں ملیں گے جو کل تک داڑی والوں کو دیکھ کر بھاگتے تھے آج داڑی کے ساتھ ساتھ ذلف اور امامہ بھی ان کے سروں پر نظر آئے گا انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی یہ آشورے کے چار نوافل رات ہی میں پرنا مخصوص ہیں یا دن میں بھی پر سکتے ہیں فتح رضویہ شریف میں آشورے کے نوافل کے تعلق سے تو یہ لکھا ہے کہ جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں نوافل کی یہ موضوع ہیں جو روایتیں آل حضرت کی نظر سے گزری ہوں ان کو موضوع یعنی من گھڑت قرار دیا آل حضرت نے تو میں نے پڑھا ہے فتح رضویہ شریف میں البتہ اگر کوئی حدیثوں کے تعلق سے ان نوافل نہ جوڑے یہ حدیث میں بیسے نوافل پڑھنا چاہے تو بے شک پڑھے سرکار کی طرف منصوب نہ کرے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی وہ بات جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تعلق نہیں رکھتی اس کو منصوب نہ کیا جائے بیسے نوافل پڑھنا چاہے یہ آشورے کا دن نیکیاں کرنے کا دن ہے روزے کے فضائل البتہ وہ منصوب ہیں کہ آشورے کا روزہ دست تاریخ کا فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کچھ اس طرح ہے کہ میرا گمان ہے کہ ایک سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے آشورے کا روزہ ایک سال پچھلے سال کے گناہ مٹاتا ہے آشورے کا روزہ اور یہ بھی روایتیں ہیں کہ محرم سارے مہینے کے بارے محرم کا ہر روزہ محرم کا ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزے کے برابر ہے وَاللہُ تَعَالَ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّوَ جَلَّ وَسُولَ اللَّهُ تَعَالَ علیہ وآلہ وسلم آشورے کا روزہ جب رکھے ہیں تو چونکہ یہودی آشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیٰ صلی اللہ وآلہ وسلم کا یوم نجات مناتے تھے کہ اس دن فرعون اور فرعونی دریا نیل میں غرق ہوئے تھے تو اس کی خوشی میں شکرانے میں یہودی روزہ رکھتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما کہ ہم زیادہ عقدار ہیں اس دن کا روزہ رکھنے کے تو اب یہودیوں سے مشابت نہ ہو اس لئے وہ بھی حدیثوں سے مستفاد ہے کہ ایک دن آگے یا پیچھے رکھ لیا جائے تو نو اور دس کا روزہ رکھ لیا جائے یا دس اور گیارہ کا رکھ لیا جائے یہ بہتر ہے اگر صرف دس کا روزہ رکھتا ہے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے سباب تو ملے گا اس کو انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیچھے بیچھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور نیچرل کے ناظرین دنیا مرمے آشتان رسول موجود ہیں اور پیارے آتا سے عشق کا اظہار کرتے رہتے ہیں آج ہمارے خوشبختیوں کی مہراج ہے کہ مدینہ ملدبرہ میں موجود ہیں اور مدینہ ملدبرہ میں ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں نبی پاپ علیہ صلی اللہ السلام آج بہت سارے تبرکات کی زیارت میں کی مدینہ ملدبرہ کے ناظرین کو زبردست قسم کے تبرکات کی زیارت کروانے جائیں ہمارے سامنے جو مبارک پتھر ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے نالین مبارک کا عکس ہے چپل مبارک کا عکس ہے اور یہ مبارک پتھر ہمارے سامنے ہے پھر جو ہمارے ساتھ ایک اور جس پتھر کے قریب ہم بیٹھے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کے قدم مبارک کا نقش اس پر موجود ہے یہ عکس ہے اس کا قدم مبارک کے نقش پھر جو پیالہ مبارک ہمارے سامنے ضلوہ فرما ہے یہ وہ پیالہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی استعمال میں رہا یہ وہ طبعوقات ہیں میرے میچے اس کامی بھائیوں جس کو دیکھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے نبی پاک علیہ السلام کے قدم اور نالین شریک کا عکس بھی زمین پر آ جایا کرتا اور ماشاءاللہ یہاں کے مدنی آشکان رسول نے ان کو محفوظ کیا ہوا ہے آج ہمارے ساتھ وہ پانی بھی ہے جس پانی میں نبی پاک علیہ السلام کے اموہ مبارک صحابہ اکرام اور بہت ساری مزرگستیوں کے اموہ مبارک کے ساتھ ساتھ یہاں مدینہ منغورہ کے تقریباً تمام ہی ان کونوں کا پانی ہے جو نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ سے منصور ہے بلکہ ہزاروں دھونے پاک اور مخالی شریف مسلم شریف کے ختم کا اس پر جو سمجھ یہ دم بھی موجود ہے تو بہت مبارک پانی اور بہت مبارک پیانا آج ہماری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان مبارک تبرکات کی قرب بیچنے کی برکت سے اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے مدینہ چینل کے ناظرین بھی ان تبرکات کی زیارت کریں جہاں بھی اس وقت آپ دنیا میں موجود ہیں درود پاک پڑھتے رہیے آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں سمجھ اللہ علیہ وسلم سمجھ اللہ علیہ وسلم میں گدا تو بادشاہ سر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ سر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ سر دے پیالہ نور کا نور پر دونا تلا دے دار سلسا نور کا سمجھ اللہ علیہ وسلم 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 کسی تجاہ ہے ہماری خواہ ہے امام ایل سنت مبارک شیر یاد آ رہا ہے یا الہی جب زبانیں باہر آئیں گلاس سے ساکھیے کوسر چہے جود و عطاقہ سانگی یا الہی انگرمیے محشر سے جبھڑتی بدن دامن محبوب کی کھڑی ہوا کا سانگی اللہ مرحبا سے دعا ہے آج اس پیالے میں مدینہ ملنورہ میں ہمیں پانی پینہ نصیب کیا ہے رب بکریم محشر کے میدان میں میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھوں ہمیں جامعے کوسر پینہ میں نصیب ہوں یہ مبارک مطوش کو دیکھ کر امام اہل سنت ہی کا وہ شیر یاد آ رہا ہے دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پانچا جسا سینے پے رکھو جرا سینے پے رکھو جرا سینے پے رکھو جرا سینے پے رکھو جرا کہ اللہ قریب ہم سب کو تمرکاتی برکبی عطا فرمائے نبی پاک کا سچا عشق عطا فرمائے مدینہ ملنورہ کی فضاؤں سے آپ سے عرض کروں گا خدا رہا پیارے آقا علیہ السلام کو سنتوں پر عمل کرنے کے لیے اٹھ کر لیجئے ان کے عشق کا تقاضی بھی یہی ہے عاشق رسول کو ہم سب کہلاتے ہیں مغید عشق کا اظہار ہمارے عامال سے ہونا چاہیے اپنی زندگی کو چیک کیجئے کہ کہیں ہم نبی پاک علیہ السلام کے طریقے سے دون زندگی تو نہیں مزار رہے اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہنیں ہو اپنی زندگی میں تبدیلی لائیے مدنی چلل دیکھتے رہیے اس طرح کے مناظر آپ کے لیے لاتے رہیں گے آپ گھر بیٹھی مناظر دیکھتے رہیں اور دعوت اسلامی اور مدنی چلل کے ساتھ اپنا رابطہ مزید مضبوط کیجئے صلوالحبیب صلواللہ مقدسہ یہ تبرکاتے مقدسہ اللہ وآلوں سے ہے یہ وآبستہ اب باپا وہ جو امام شریف کا ایک ٹکڑا تھا اب ہم وہ دکھانے جا رہے ہیں جو بلخصوص جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے نصبت رکھنے والا ہے جو آپ لان کا لڑکہ امام شریف کا ٹکڑا ہے حصہ ہے یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ شہادت کے وقت جو آپ نے امامہ پینا تھا اس وقت جو امامہ خون سے رنگین ہو گیا بتایا جا رہا ہی کہ اس امامہ شریف کا حصہ ہے ہم حیران ہیں تقریباً چودہ سو سال گزر چکے ہیں اب بھی خون کا رنگ واضح ہے اور ایسا لگتا ہے کہ تازہ خون ہے صلواللحبیب آج شبِ عشور ہے آئیے مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں دعا کے عداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب بھی دعا مانگے دونوات اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہیں کندوں کی سیدھ میں رہیں یا چہرے کی سیدھ میں رہیں یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے چاروں صورتوں میں اتھیلیاں آسمان کی طرف کھڑی رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے میں جیسے کہتا جاؤں مدی چلیں کہ ناظرین بھی اور حاضرین بھی جہاں جہاں آپ جمع ہیں ایک بار مش کر لیں جب بھی دعا کریں دونوات اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہیں کندے کی سیدھ میں رہیں یا چہرے کی سیدھ میں رہیں یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے چاروں صورتوں میں اتھیلیاں آسمان کی طرف کھڑی رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے نگاہیں جھکا لیجئے سروں کو بھی جھکا لیجئے دنیاوی خیالات اور دنیاوی تفقرات سے باہر آ جائیں ان گھریوں کو ان سعادتوں کو گھنیمت جانے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کرم سے دعا کرنے کی سعادت عطا فرما رہا ہے مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں جہاں چالیس اللہ کے نیک بندے ہوں اس میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے نہ جانے کس کی آمین ہماری بگڑیوں کو بنا دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین جزاللہ محمد اللہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخیرت حسنہ وقینا عذاب النار اللہ اللہ اغفر ورحم واندخ خیر راحمین اللہ ربنا اغفر لی والدی و للمکمنین یوم يقوم الحساب یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمن یا رب مصطفی عز وجل صل اللہ علیہ وسلم یا رب صحبہ یا رب تابعین یا رب العولیاء اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے مالک و مولا اے ہم ظلیلوں کے سرو پر عزت کا تاج سجانے والے رب کریم تیرے گناہگار سیاہکار بدکار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں آج آشورے کی رات ہے اس نئے سال کا پہلا مہینہ ہے بے شمار تیرے بندے تیری بندیاں تیری بارگاہ میں بڑی امید لیے بڑی تمنہ لیے حاضر ہیں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت کا صدقہ لینے کے لئے حاضر ہیں شہیدانِ کربلا السیرانِ کربلا کا صدقہ لینے کے لئے حاضر ہیں اے رب کریم یا ارحم الرحیمین اپنی رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہماری مغفرت کر دے یا رب کریم ہم اگرچہ گناہگار ضرور ہیں ہم نے تیری نافرمانیاں ضرور کی ہیں مگر مولا ہم تیرے باغی بندے نہیں ہیں ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں تیرے حبیب پر ایمان لائے ہیں خلفہِ راشدین سے دیگر صحابہ سے محبت کرتے ہیں تیرے حبیب کے اہلِ بیت سے ہمیں بے پناہ محبت ہے ہمیں کربلا والوں سے شہیدانِ کربلا سیرانِ کربلا سے ہمیں محبت ہے مولا کریم ہم اگرچہ برے ہیں ہم اگرچہ گناہگار ہیں سیاہکار ہیں بدکار ہیں دوبے ہوئے زلط میں ہیں مگر مولا تیرے حبیب کی امت میں ہے اے رب کریم تیری رحمت بہت بری ہے ہمارے کسی گناہ نے بھی تیری رحمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچ جایا یا اللہ تو اس بات سے حیاء فرماتا ہے اپنے بندوں کے اٹھے ہوئے کھالی ہاتھوں کو کھالی لوٹا دے ہم نے اپنے کھالی ہاتھ بڑی امید لیے اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ تو یہ معاف کرنا پسند ہے ہم تس سے اب میں تمام خطاؤں کی معافی تمام گناہوں کی معافی مانگتے ہیں رب کریم ہمارے گناہ معاف کر دے ہم سے راضی ہو جاؤ قربلا والوں کا صدقہ ہم سے راضی ہو جاؤ میرے آقا امام حسین کا واسطہ ہم سے راضی ہو جاؤ علی اکبر کا واسطہ علی ازغر کا واسطہ عباس و قاسم رضی اللہ تعالی عنہما دیگر شہداء کربلا اس سیران کربلا کا واسطہ ہم سے راضی ہو جاؤ ہمارے گناہ معاف کر دے معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یارب معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یارب ہو مغفرت پہ سلطان انبیاء یارب میں کر کے توبہ پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یارب 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 کریم ہمارا ایمان سلامت رکھ یارب کریم ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما یارب کریم ساری امت کی مغفرت فرما یارب کریم ہم گناہوں کی عادت سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں ہماری مدد کر دے نفس و شیطان ہو گئے غالب نفس و شیطان ہو گئے غالب ان کے چنگل سے تو چھوڑا یارب کہ میں نے کوشی شیک ہی بہت مگر بولا میری حالت آہ وحی رہی اے رب کائنات پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہمارے گناہوں کی عادت چھوٹ جائے تیری نافرمانیوں کی عادت چھوٹ جائے کب گناہوں کی مرض سے میں شیفہ پاؤں گا کب گناہوں کی مرض سے میں شیفہ پاؤں گا کب گناہوں کی مرض سے میں شیفہ پاؤں گا کب میں بیمہ کب گناہوں کی مرض سے کب گناہوں کی مرض سے میں شیفہ پاؤں گا یارب یا رب کریم ہماری قبر کو جنت کا باق بڑھا دے اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر کروں گا کیا جو تُو ناراض ہو گیا یا رب اگر ہم اسی طرح گناہ کرتے کرتے توبہ کیے بغیر مولا اس حال میں قبر میں اتر گئے کہ تُو ناراض ہوا تیرے حبیب ناراض ہوئے مولا ہمارا کیا بنے گا اگر اس قبر کی دیواروں نے ہمیں دبا کر پسلیا توڑ دی مولا ہمارا بنے گا کیا قبر میں صاحب چھوہ نے اگر ڈسنا شروع کر دیا ڈنک کمبانا شروع کر دیا ہمارا بنے گا کیا بولا اے رب کریم آج کی اس ماہ برکت رات کا واسطہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے عذابِ قبر سے بچا یا رب کریم محشر کی شرمیندگی محشر کی بھوک محشر کی پیاس سے ہمیں نجات عطا کر دے حساب کتاب کے بگیری جنت دے دے مولا بگیری حساب کتاب کے جنت دے دے مولا تو قادرِ مطلق ہے تیرے یہ مٹھی بربندے جو تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اے رب کریم مدنی چینل پر رہے ہیں مختلف جگہوں پر جیتی مات میں تیری راہ میں سفر کر کے آئے ہیں تیری بارگاہ میں دعا کر کے لئے ہاتھ اٹھائے ہوئے مولا تجھے پیارے آقا کی ظلفوں کا واسطہ ہم سب کو بلا حساب جنت پر داخلہ دے دے ہم سے پوچھ کچھ نہ کرنا امتہا کے کہا قابل ہو میں پیارے اللہ امتہا کے کہا قابل ہو میں پیارے اللہ اللہ امتہا کے کہا قابل ہو میں پیارے اللہ بے سبب بشد مولا تیرا کیا جاتا ہے بے سبب بشد مولا تیرا کیا جاتا ہے یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا کر دے ہمارے تنگ دستوں کو فراخ دست کر دے بے روزگاروں کو رسکح حلال عطا کر دے نکاح کے انتظار میں اچھی اور نیک رشتی عطا کر دے بے اولادوں کو نیک و سال اولاد عطا کر دے جو اولاد والے ہیں ان کو اولاد کا سکھ عطا کر دے جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں اللہ محبت عطا کر دے جو میاں بی بی الگ ہو گئے اللہ انہیں ایک کر دے جو روٹے ہیں مولا من جائیں جو بچھرے ہیں مولا مل جائیں بے گھروں کو گھر دے دے بے سکودوں کو سکود دیتے بے قراروں کو قرار دیتے جو ماں باپ اولاد کی نافورمانیوں کا شکار مولا ان کی اولاد کو نیک و فرما بردار بنا دے اے رب کریم ہمارے وطنی عزیز کی حفاظت کر دے حفاظت فرما یا اللہ قتل و گارت گری دیشت گردی سے بچا لے امن دے دے بولا ہمارے ملک کا امن پارا پارا ہو رہا ہے مولا تجھے پیارے حبیب کے پیارے پیارے صحابہ کرام کا واسطہ ہمیں محبت عطا کر دے ہمیں ایک اور نیک بنا دے دشمنوں کی میلی نظر سے بچا لے ہمارے اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما دے بولا ہمیں غیرت ایمانی عطا کر دے جوش ایمانی عطا کر دے نیکی کی دعوت کا جذبہ دے ہمیں باعمل بننے اور دیگر کو باعمل بنانے کا جذبہ دے دے ہمارے اسلامی بینوں کو حیاء کی چادر دے دے بے حیائی دم توڑ جائے رب کریم تجھے خاتون جنت کا واسطہ سیدہ زینب کا واسطہ سکینہ بی بی کا واسطہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری اسلامی بینوں کو حیاء کی چادر دے دے بے حیائی دم توڑ دے مولا دم توڑ دے اے رب کریم یا رحم الرحیمین سود کی لانت سے ہماری نجات ہو جائے ہمارا معاشرہ سود سے پاک ہو جائے رشوتوں کا لیندین ختم ہو جائے جو شرابی کے عادی ہے مولا ان کو شراب سے نجات دے دے جو جوے کے عادی ہے مولا انہیں جوے سے نجات دے دے جو بدکاریوں کی عادت لیے بیٹھے مولا انہیں بدکاریوں سے نجات دے دے جنہیں فلمیں ڈرامیں گانیں باجیں بدنگاہیوں کی عادت پڑ گئی مولا انہیں نجات دے دے اے اللہ کسی کا تو آمین کہنا تجھے اچھا لگتا ہوگا اسی کا واسطہ ہماری یہ ٹوٹھی بھوٹھی دعائے قبول کر لے قبول کر لے مولا بیماروں کو صحیح دے دے ہمارے مہباب کی مغفرت کر دے ساری امت کی مغفرت فرما دے مولا کریم بار بار حج کی سعادت دے دے بار بار میٹھا مدینہ دکھا دے یا اللہ ہمیں ایمان اور آفیت پر میٹھے مدینے میں آقا کے قدموں میں آقا کے جلو میں گمبد خزرہ کے سائے میں ایمان اور آفیت پر شہادت کی موت عطا فرما دے جنت البقی ہمارا مدفن کر دے اور جنت تُو فردوس پر اپنے پیارے حبیب کا پروس عطا فرما دے امیر اہل سنت تمام علماء مشاہِق اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما دے دعوت اسلامی کو دن پچیسی راچھ بیسی ترقی عطا فرما دے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری عارض ہر بے قصو مجبور کی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَوْهُ يُصَّلُونَ عِلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عِلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سَلَّ اللَّهُ عِلَى النَّبِي يُلُمِّي وَعَلِي صَلَّ اللَّهُ عِلِي وَسَلَّمِ صلاة وصلاة وصلاة علیك يا سیدی یا مکی یا مدن یا قرش یا حشم یا متلیب یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عمّا يَثِفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول مصطفیٰ جانِ رحمت بلا خو سلام شمعِ برز میں ہی دایت بلا خو سلام شمعِ برز میں ہی دایت بلا کربلا کے جانِ ساروں کو سلام کربلا کے جانِ ساروں کو سلام فاطمہ زہرہ کے پیاروں 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 کو سلام فاطمہ زہرہ کی کام پیاروں کو سلام فاطمہ زہرہ کے پیاروں کو سلام فاطمہ زہر جوہ حسین و años سے کافلے میں تھے شریعی جوہ حسین و انکہлишком فاطمہ ؑ جوہ حسین و انکہ superficial رہے میں تھے شریعی کہتا ہے اتا دساروں کو سلام کربلا کے جانی ساروں کو سلام خاتمہ زہرہ کہ پیاروں کو سلام ان اللہ و ملائکتہ يصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلو اللہ علیہ وسلموا صلات و سلام علیکہ سیدی یا رسول سبحان ربکا رب العزت عما یثیفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد و رسول عطان سے محبوب کی سندہ کی لخدمہ ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے اللہ